موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاطمت للمتقین والسلام والعاصم بالمرسلین اما بعد کالاللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید وَقُلْ جَعَ لَحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلْ عَقَانَ الزَّهُوْقَ صدق اللہ العظيم سامن زیوکار میں نے پہلی نشست کے اندر کتاب و سنت سے آزان سے پہلے صلاة و سلام پڑھنے کے حوالجات اور ثبوت فرام کیے تھے آج انشاء اللہ تعالیٰ دوسری نشست کے اندر میں بحمدہ تعالیٰ آزان کے بعد اور تکبیر سے پہلے صلاة و سلام پڑھنے کے حوالجات اور ثبوت فرام کروں گا تو اس سلسلے میں میری پہلی دلیل کہ نبی علیہ السلام کے چار موزن تھے چاروں موزنوں میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عمل بکاتا ہوں کہ آزان کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے یہ میرے آتھ میں کتاب ہے اس کے نام ہے تنویر الحوالے لکھنے والے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ یہ مصر کاہرہ کی چھپی ہوئی ہے دار الحدیث مکتبہ کی اس کے صفحہ نمبر 173 سے پڑھ رہا ہوں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزام پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ السلام یا رسول اللہ تو سمین زیوکار ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آزام کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے تھے تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بھی حضرت سیدنا بلال حبشی موزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ناظان کے بعد نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا پیج کا فوٹو بھی لے لیں تاکہ تمام سامعین اور ناظرین اس کتاب کا حوالہ بھی دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے جو موزن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آزام کے بعد نبی علیہ السلام کے ذات پر درود و سلام پڑھتے تھے میں بارہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آزام کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات اکدس پر درود و سلام پڑھتے تھے تو الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بھی آزام کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں میرا دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شریف ہے جس کا نام ہے مسلم شریف جلد نمبر اول ہے کتاب السلات ہے حدیث نمبر 753 ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راضی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَزِّنَ فَقُولُ مِسْلَ مَا يَقُولُ سُمَّ سَلُّ عَلَيَّ کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موزن جب آزام دے تو اس کا جواب دو جیسے موزن کہے ایسے تم بھی کہو جب آزام مکمل ہو جائے سُمَّ سَلُّ عَلَيَّ پھر میری ذات پر درود پڑھو تو یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام نے آزام کے بعد درود پڑھنے کا حکم خود عطا فرمایا تو یہ میں نے دوسرا حوالہ پیش کیا کہ آزام کے بعد درود و سلام پڑھنا بیدہ تو نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موزن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بھی آزام کے بعد پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام تو یا رسول اللہ اور اسی فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے پڑھتے تھے مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک کہیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آزام کا جواب دو موزن جیسا کہے ویسا تم بھی کہو اور اس کے بعد میری ذات پہ درود و سلام پڑھو تو یہ تھے دو حوالے اب رہ گیا مسئلہ کے تکبیر سے پہلے نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا تو اس کا بھی حوالہ نوٹ فرمال ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کنزل امال کنزل امال علامہ علی متقی ہندی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اس کی جلد نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر ایک سو بہتر ہے امام طبرانی نے بھی موجم اوسط میں صدی سے پاک کو ریویت کیا حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رابی ہیں اور حضرت بلال حرشی رضی اللہ تعالیٰ نے قابو یہ عمل ریویت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حرشی جس وقت تکبیر پڑھنے کی تیاری کرتے جب تکبیر کے لیے کھڑے ہوتے ازا عرادہ جب ارادہ فرماتے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا تکبیر کہیں تو پہلے کیا کرتے پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہاں نبی تو نبی علیہ السلام کے اوپر تکبیر سے پڑھنے سے پہلے بھی کیا کرتے تھے سلام پڑھتے تھے یہ اس حوالے کے بھی ویڈیو بنا لیں تاکہ یہ بھی حوالہ موبائل آئے کیمرے کی آنکھ کے اندر آ جائے تاکہ تمام احباب جو ہے اس حوالے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ تیسرا حوالہ ازان سے چونتھا حوالہ آزان کے بعد اور آزان سے پہلے صلاة و سلام پڑھنے کے متعلق یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اعانت الطالبین یہ امام زین الدین شافی رحمت اللہ علیہ کے لکھے گئے مقتبہ دار السلام کی یہ مطموعہ ہے مصر کا چھاپہ ہے اس کے اندر امام نبی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ نکل کیا ہے امام زین الدین رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ امام نبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَتُسَنُّ سَلَاطًا عَلَمْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَبْلَ الْإِقَامَةِ کہ سنت ہے کہ اقامت سے پہلے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے کہ سنت ہے اقامت سے پہلے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے تو یہ اس حوالے کو بھی کیمرے کی آنکھ کے اندر محفوظ کر لیں تاکہ تمام احباب اس حوالے کو بھی ملاحظت فرما لیں تو الحمدللہ یہ ثابت ہوا کہ آزان کے بعد درود و سلام پڑھنا محدثین کے بھی فتاوہ جات کے ساتھ ثابت ہے حضرت سعیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے نبی علیہ السلام کے اپنے حکم مبارک سے بھی ثابت ہے تو میں اگیار کی کتب سے بھی چند ایک حوالے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کے نام ہے فتاوہ فریدیہ نکھنے والے مفتی محمد فرید ہیں اگیار کے بہت بڑے یہ مفتی ہیں ان سے یہ سوال ہوا اس کا صفحہ نمبر 348 ہے سوال صلاة و سلام پڑھنا کیسا ہے بعد لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے یہ مفتی فرید صاحب استاد ہیں اس کا جواب کیا دیتے ہیں جو لکھتے ہیں جواب کے اندر نبی علیہ السلام نبی کریم پر صلاة و سلام پڑھنا عبادت ہے خواہ آزان سے قبلو یا آزان کے پاہ دو ان میں سے کوئی ایک ممنوع نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک ممنوع نہیں ہے تو گویا کہ یہ بھی لکھ لیں کہ آزان سے پہلے بھی صلاة و سلام پڑھنا درست ہے آزان کے بعد صلاة و سلام پڑھنا بھی درست ہے اس کے بھی ویڈیو بنا لیں تاکہ یہ بھی حوالہ کیمرے کی آگ کے اندر آ جائے اور تمام آباب ناظرین اور سامعین اس کو اچھی طرح دیکھ لیں تو یہ میرے ہاتھ میں دور مختار اشارہ غیت الاؤتا اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو ستانوے اور مدھے کی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ مولا خورم علی نے کیا جو غیر مقلد تھے اور مولانا آسن ننوط بھی نے کیا جو بندی مرتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کتاب کے صفحہ نمبر ستانوے پہ یہ لکھتے ہیں کہ آزان کے بعد صلاة و سلام پڑھنا ایک اچھا عمر ہے ایک اچھا عمر ہے یعنی جی اس حوالے کو بھی ایک کیمرے کی آگت کے ساتھ محفوظ کر لیں تاکہ تمامی احباب اس حوالے کو سمات نہیں فرما لیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے آج کے اس نشست کے اندر حسان کے بعد اور تقبیر سے پہلے صلاة و سلام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے اسے ثابت کیا جیسا کہ میں نے تنویر الحوالے کا حوالہ پیش کیا تھا کہ تنویر الحوالے کے اندر امام جلال الدین سیوتی نے رواہت نکل فرمائی کہ آزان کے بعد حضرت بلال حبشی نبی علیہ السلام کے ذات پر درود و سبران پڑھتے تھے دوسرا حوالہ میں نے صحیح مسلم شریف سے پیش کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آزان کے بعد نب پر درود پاک پڑھو اور تیسرا حوالہ میں نے کنز الامال سے پیش کیا کہ تکبیر سے پہلے بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی ذات پر صلات و سلام پڑھتے تھے تو چودہ حوالہ میں نے فتاوہ فریدیہ کے دیا نے مولانا خضر الرحمان کے استاد مفتی فرید صاحب نے بھی یہ فتوہ دیا کہ آزان سے پہلے اور آزان کے بعد درود و سلام پڑھنا بلکل درست ہے پھر میں نے غیبت الاؤتار کا حوالہ پیش کیا غیر مقلب عالم دین نے جس کی شرعہ لکھی اور نبی علیہ السلام نلوتوی نے جس کی شرعہ لکھی تو اس کے حوالے سے بھی میں نے پیش کیا کہ آزان کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلام پڑھنا ایک اچھا کام ہے اور میں نے یہ بھی عوالہ پیش کیا ایانت و طالبین جو کہ بسر کی مطلوع ہے امام نفیر امت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ آزان تکبیر آزان کے بعد اور تکبیر سے پہلے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا سنت ہے تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے آج کی اس نشست میں کتاب و سنت اور اعیمہ ملتہدین اور اغیار کی کتابوں سے ثابت کیا کہ آزان کے بعد درود و سلام پڑھنا اور تکبیر سے پہلے درود و سلام پڑھنا بلکل ٹھیک ہے اللہ پاک حق سن سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا